السلام علیکم ویلکم تو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج پھر میں لے کر آگیا ہوں پریمیئر پرو کے دو اور ٹولز ایک ہے سلپ ٹول اور ایک ہے سلائٹ ٹول تو آہی یہ سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ٹائم لائن ہے جو کہ ہم پہلے یوز کر رہے تھے پچھلی والی ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھی تھی اس میں ہم نے یہاں پر تین ویڈیو کلپس رکھے ہوئے ہیں اور اس میں جو آج کے جو ہمارے ٹول ہیں وہ یہ ہیں دونوں سلپ ٹول اور سلائٹ ٹول پہلے میں آپ لوگ کو سلائٹ ٹول سمجھا دوں اس کے بعد میں آپ لوگ کو سلپ ٹول سمجھاؤں گا بہت آسان سے ہیں شاید اتنے زیادہ یوز نہ ہو لیکن پھر بھی کئی بار اس طرح کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہم ان کو یوز کرتے ہیں سلائٹ ٹول کا کام کیا ہے اگر میں یہاں سینٹر والی ویڈیو پہ کلک کر کے لیفٹ کی طرف ڈریک کرتا ہوں تو دیکھیں ہو کیا رہا ہے اوپر آپ کو چار تھم نیلز دیکھ رہے ہیں ہماری پروگرام ونڈو میں سو اس میں ہو یہ رہا ہے کہ جو ہماری بیچ والی کلپ ہے جس پر ہم نے کلک کیا ہوا ہے وہ ٹریول کر رہی ہے مطلب لیفٹ کی طرف یا رائٹ کی طرف آپ ڈریک کر سکتے ہیں اینڈ اس دوران پہلی اور لاسٹ والی ویڈیو کو ٹریم خود ہی پریمیر آپ کو کر کے دے رہا ہے سو لیٹس سپوز میں نے یہاں سے کیا لیکن ایک چیز یاد رکھئے کہ خالی ٹریم نہیں ہو رہا یعنی اس میں اس وقت یہ ہوا ہے کہ پہلی والی ویڈیو کو ٹریم کیا ہے مطلب کم کیا ہے اور لاسٹ والی ویڈیو میں سے مزید ڈیٹا نکال کر لے کر آئے یہ جب ہی پوسیبل ہے کہ جب آپ کی ان دونوں کلپس میں ڈیٹا موجود ہو سو فار اگزامپل اگر میں اس کو رائٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں تو یہ رائٹ کی طرف بھی چلے آئے گا اوپر اگر آپ دیکھیں جو چار تھم نیلز آپ کو دیکھ رہے ہیں نیچے والے جو دو بڑے تھم نیلز ہیں یہ وہ والے تھم نیلز ہیں جو کہ پہلی اور آخری ویڈیو کے تھم نیل ہے مطلب جو لیفٹ والا ہے وہ پہلی ویڈیو کا لاسٹ فریم اور جو دوسرا والا تھم نیل ہے رائٹ سائیڈ پہ بڑا وہ ہے لاسٹ ویڈیو کا پہلا تھم نیل ٹھیک ہے اور یہ دونوں کے کہاں پر آ کر کے رک رہے ہیں یہ آپ کو دیکھ رہا ہے اوپر جو دو تھم نیلز چھوٹے والے دیکھ رہے ہیں یہ ہماری کرنٹ کلپ جو ہے جس کو ہم ڈریک کر رہے ہیں اس کا پہلا اور آخری تھم نیل آپ کو اسی میں دیکھ رہا ہے سو دس وز سمپلی سلائٹ ٹول سلائٹ ٹول کے اوپر ہی آپ کے پاس دیا ہوا سلپ ٹول اب اس کو سمجھئے گا دیکھیں یہ والی جو ویڈیو ہے ہماری ٹھیک ہے جو سینٹر والی ویڈیو ہے سپوز میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکھ رہا ہوں یا بلکہ اٹھا کے یہاں رکھ دیتے ہیں یہ یاد رہے کہ اس کے اندر مزید ڈیٹا موجود ہے سہیے سٹارٹنگ میں بھی ہے اور اینڈنگ میں بھی ٹھیک ہے میں انڈو کر رہا ہوں اب جو ہمارا سلپ ٹول ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ہماری ویڈیو کی ڈیوریشن تو سیم ہی رہے گی بس اندر سے ویڈیو کو سلپ کر رہا ہے ٹھیک ہے سو دیکھیں اس سے زیادہ میں آگے مزید نہیں جا پا رہا ہوں کیونکہ ہم بالکل سٹارٹ پر پہنچ چکے ہیں یہ آپ سب کو دیکھ رہا ہے کہ یہاں چھوٹا سیک ٹرائنگل آ رہا ہے that means کہ ہم ویڈیو کے سٹارٹ پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں اب اس سے زیادہ میں رائٹ پر ڈرائگ نہیں کر سکتا ہوں اگر میں لیف پر ڈرائگ کرتا ہوں تو یہ آپ کی ویڈیو اندر سے ہی سلپ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز دماغ میں رکھئے گا کہ اب اس وقت جو اوپر آپ کو جو چار تھم نیل زکھ رہے ہیں اس میں جو سب سے ٹاپ پر چھوٹا والا تھم نیل ہے لیف سائیڈ پر وہ ہماری پہلی ویڈیو کا لاسٹ فریم ہے اور ٹاپ پر جو رائٹ سائیڈ پر چھوٹا والا تھم نیل ہے وہ ہماری آخری ویڈیو کا آخری ویڈیو کلپ کا پہلا فریم ہے اور ساتھی یہاں جو بیچ میں جو نیچے بڑے والے دو آپ کو تھم نیلز دیکھ رہے ہیں یہ دونوں ہماری کرنٹ ویڈیو جس کو ہم ڈرائگ کر رہے ہیں اس کا پہلا اور آخری تھم نیل ہے اگر میں آپ کو ویسے سمجھا ہوں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ جیسے یہ میرا فون ہے اب فون کا آپ اتنا حصہ دیکھ رہے ہو جتنا حصہ اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا سلائٹ کر دوں اندر سے سلپ کر دوں یہ آپ کے اس سلپ ٹول سے یہ چیز ہو رہی ہے کہ آپ کی ویڈیو اوپر سے جتنی دیکھ رہی ہے وہ اتنی ہی رہے گی لیکن یعنی کہ ٹائم ڈیوریشن سیم رہے گا لیکن اندر سے ویڈیو سلپ ہو رہی ہے اس سلپ ٹول اور کئی مرتبہ اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے اتنی زیادہ مجھے نہیں پڑی کبھی لیکن چونکہ یہ ٹول ہیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ کر کیا رہے ہیں اگر آپ اسی چیز کو لاسٹ والی ویڈیو پر بھی ڈریک کر رہے ہیں تب بھی ہو جائے گا اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو صرف تین تھم نیل ذکر ہیں بیکنز اس ویڈیو کے بعد کوئی اور ویڈیو کلپ نہیں موجود سو سمپل سا کام ہے سلپ ٹول اینڈ سلائٹ ٹول اگر میں لاسٹ ویڈیو کلپ کو سلائٹ ٹول سے ڈریک کروں تو یہ آپ کی سمپلی اس طرح سے سلائٹ ہونا شروع ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ جو اٹیشڈ ویڈیو کلپ ہے وہ اندر سے ایک سٹینڈ ہو کر کے نکل رہی ہے یا وہ کرم ہو رہی ہے سہی ہے ان دونوں ٹولز کو ایک مرتبہ جب تک آپ یوز کر کے نہیں دیکھیں گے کلاس پسند آئی ہوگی یہ دونوں ٹولز سمجھ میں بھی آئے ہوں گے اگر یہ کلاس پسند آئی تو پلیز لائک کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں تینکیو